موسیقی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِذَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولان العصیم محترم حاضرین و ناظرین اللہ کا بے حد شکر ہے کہ آج جب ہم پوری دنیا مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہر اہل مذہب کو اپنے مذہب پر اسرار ضرور ہے لیکن ان کے پاس مذہب نام سے کوئی مصدقہ چیز موجود نہیں ہے مذہب دو چیزوں سے عبارت ہے ایک وہ اصل کتاب جو ان کی ہدایت کے لئے اتری اور ایک اس ذاتِ عزیز کے حالات اور اس کی سنت جس پر وہ کتاب اتری لیکن آج کسی بھی مذہب کو آپ پڑھ لیجئے نہ اس کی کتاب تحریف سے محفوظ ہے اور جہاں تک ان بزرگوں کا تعلق ہے جن پر کتابیں اترنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے لیکن یہ اسلام کا ایک امتحاض ہے اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کرے تھوڑا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب اس طرح محفوظ ہے کہ آج دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تعلق ہے وہ بھی اس حد تک محفوظ ہیں کہ شاید کوئی اپنا قریبی سے قریبی عزیز بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں اس کے حالات کو اس سے زیادہ جانتا ہماری ایک مشہور کتاب پائی جاتی ہے جس سے ہماری نئی نیسل نے بڑا فائدہ بھی اٹھایا معارف الحدیث وہ اس کے مصنف ہیں مولا منظور نوبانی لکھ لہو کے رہنے والے اور قریبی زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے انتخاب شائع کیا ہے حدیث کا تو اس میں سے ایک جلد کے تعارف میں اور اس کے دیبات جب انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے تقریبا سنتیس سال خدمت کی ہے اپنے والد کی اور ان کے پاس رہا ہوں وہ میرے پاس رہے ہیں اس لحاظ شبوروز میں نے ان کو دیکھا ہے لیکن میں پوری ذمہ دارے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان سنتیس سالہ رفاقت کے باوجود میں اپنے والد صاحب کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا یا اتنا نہیں جانتا جتنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا کیونکہ میں حدیث کا تعالیم علم ہوں اور اس حوالے سے جس طرح میں نے حضور کے شب و روز کو حدیث کے روز نامچا کی مدد سے دیکھا ہے وہ کسی اور زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے اس لحاظ سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ قابل فخر زخیرہ حدیث کا یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں جس طرح صحابہ نے بے پناہ محنت کی اور ایک دوسرے لمبے لمبے سفر کر کے ایک دوسرے کے پاس پہنچے اور احادیث کا زخیرہ جمع کرتے گئے کیونکہ صحابہ نے اپنے طور وہ یاداشت تیار کی تھی وہ ان کو ساتھ لے کر پورے عالم اسلام جیس جیسے فتوحات کا راستہ کھلتا گیا اور ملک اسلام کی تحویر میں آتے گئے اور عالم اسلام میں اضافہ ہوتا گیا تو ان کی ذمہ داریوں میں بڑھتی گئی اب انتظامی ذمہ داریوں کے حوالے سے بڑے بڑے صحابہ پھیل گئے تو ان کے ساتھ ہی ان کی یاداشتیں بھی گئیں اب بہت ضروری تھا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا لیکن صحابہ کی صحبت پائی ہے ان کو ہم تابعین کہتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اٹھے اور پورے عالم اسلام میں صحابہ کے پاس لمبے لمبے سفر کر کے پہنچے تاکہ ان سے دین حاصل کریں اس نے تابعین دوسرے تابعین کے پاس تبا تابعین تابعین کے پاس مسلسط دو سنیوں تک آتے جاتے رہے لمبے لمبے سفر کرتے رہے اور اسی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یاد داشتیں پہلے شہر کے علم میں ڈھلی شہر کا علم کئی شہروں کے علم میں منتقل ہوا حتیٰ کہ ایک وقت آیا تیسری صدی میں پہنکا جب پورے عالم اسلام کا علم ہماری ان کتابوں میں جمع ہو گیا جن کو ہم سے حاصل تھا اور اس کے علاوہ دوسری اہم کتابوں کے نام سے جانتے ہیں اس میں کس طرح لمبے لمبے سفر کیے ہیں صحابہ کے علاوہ تابعین میں ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہوں گا مثلا تابعین میں سے یحیٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل کے نام سے کون ناواقف ہے امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے نام سے جو کتاب مرتب کی ہے اس میں چالیس ہزار احادیث کا ذخیرہ ہے جس میں بعد میں ان کے لائک ترین بیٹے نے پت دس ہزار احادیث کا اضافہ کیا لیکن ان لوگوں نے یہ ذخیرہ کس طرح جمع کیا اس کا صرف ایک دو واقعات سے آپ اندازہ کر سکیں گے اور اس طرح یحیٰ بن معین یہ بھی امام احمد کے پائے کے محدث ہیں اور ان کے ذکر کے بغیر حدیث کا کوئی تذکرہ بھی مکمل نہیں سمجھا جاتا آپ اندازہ فرمائیے کہ ان کے والد کا انتخال ہوا تو انہوں نے بعد میں مراست میں ان کے لئے ساڑھے دس لاکھ درم چھوڑے انہوں نے پورا پورا وہ سرمایا اسی کاوش میں صرف کر ڈالا کہ ملکوں کے سفر کیے اور جو لوگ جہاں جہاں بھی انہیں دیکھا کہ کوئی محدث ایسی حدیث کا ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے یا کوئی ایک حدیث جو میرے پاس بھی نہیں لیکن اس کی اصل عبارت کو میں ابھی تک ویریفائی نہیں کر سکا تو اس کے پاس پہنچ کر اس کی ویریفکیشن کے لیے لمبا سفر کر کے گئے مثلا یہ دونوں امام عبدالرزاق بن حمام کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوا کہ یا ہی وہ یمن کے رہنے والے ہیں اور حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں اور بہت ساری حدیث ان کے پاس یقیناً ایسی ہوں گی جن سے ہم واقف نہیں ہیں تو یہ دونوں سفر کر کے مکہ موظمہ پہنچے حاج کے دن تھے تو ان کو دیکھ کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ امام عبدالرزاق وہاں موجود تھے اور وہ تواف کر رہے تھے چنانچہ بعد میں ان سے ملے اور یحییٰ بن مہین فرمانے لگے کہ ہم تو آپ کو بھائی یمن جانے والے تھے اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا تو ہم آپ کے دولت قدر پر حاضر ہوں گے اور آپ سے علم حاصل کریں گے وہاں سے نکل کر جب باہر آئے تو امام احمد نے فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میں حدیث کے عدب کے خلاف سمجھتا ہوں اور اللہ سے میں ڈھرتا ہوں کہ جب میں اس کا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں وہاں جا کر ان سے حدیث سنوں گا تو میں یہاں ان سے حدیث لینا پسند نہیں کرتا یا یا ابن مہین کہنے لگے آپ کو معلوم بھی ہے ایک مہینے کا سفر ہے اور اس کے مسارف کیا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی ہو چنانچہ دونوں نے یمن کا سفر کیا اور امام عبدالرزاق ابن ہمام کے پاس کئی دن تک ٹھہرے ان سے احادیث حاصل کی اور اس طرح یہ خزانہ دے کر باپس آئے اسی طرح ان سے بھی حیران کن باہر یہ ہے یہ دونوں مزرگ ایک محدث کے پاس پہنچے اور وہ بھی یمن ہی میں رہتے تھے اور یہ دوسرے سفر کی بات ہے اسی سفر میں نے ان کا نام تھا ابو نائیم فضل بن وقیم اور ان کے بارے مشہور تھا کہ یہ بڑے پختا حافظے کے مالک ہیں اور بہت ہی ایسے راوی ہیں جن پر بہت اعتماد کیا جا سکتا ہے چنانچہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو امام عبد بن حنبل نے حضر یحیعہ بن مہین سے فرمایا کہ میں کیونکہ ان کی سقاحت کے بارے میں تجربہ کر چکا ہوں اس لیے آپ کو اتمینار رکھنا چاہیے اور ان سے حدیث سیکھ لی چاہیے انہیں کہا نہیں جناب میں جب تک خود اتمینار نہیں کروں گا میں اس وقت تک کوئی گواہی نہیں دے سکتا ان کے بارے میں اور میں اپنی کتاب میں نہیں لکھ سکتا ان کے بارے میں کہ وہ کس پائے کے محدث ہیں چنانچہ دونوں کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جانے سے پہلے یحیعہ بن مہین نے یہ کیا کہ انہی کی روایات کا ایک رسالہ تیار کیا اور اس میں صرف یہ کیا کہ ہر دس روایتیں جو ان سے منقول تھیں اس میں گیار بھی روایت وہ لکھی جو ان سے منقول نہیں تھیں چنانچہ طریقے ہمارے یہاں مختلف ہیں احادیث کا علم حاصل کرنے کے پڑھنے کی یا پڑھانے کے ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شاگرد احادیث پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے اور جہاں غلطی کی ضرورت ہوتی ہے بتانے کی تو بتاتا ہے یا اس کی کوئی اصلاح کی ضرورت اصلاح کرتا ہے عام طریقہ بھی یہ ہے کہ استاذ لیکچر دیتا ہے یا استاذ پڑھتا ہے لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے چنانچہ یہ دونوں جب ان کے پاس گئے اور بیٹھے تو ان نے فرمایا کہ ہاں پڑھنا شروع کرو چنانچہ یحیعہ بن مہین نے وہی حدیث جو اپنے پاس لکھی ہوں جو پڑھنی شروع کی دسمی حدیث کے بعد جب ان نے وہ گیارمی حدیث پڑھی جو ان سے منقول نہیں تھی تو ان نے فاؤل کہا رک جاؤ رک گئے کہا اس کو نکال دو یہ میری حدیث نہیں ہے یہ مجھ سے منقول نہیں ہے جناتے پھر آگے ان نے دس حدیثیں پڑھی پھر گیارمی حدیث وہی پڑھی جو ان سے منقول نہیں تھی ان نے تو قسطن ایسا کیا تھے جاننے کے لیے کہ ان کو اپنی منقول احادیث کیا واقعی یاد ہے کہ نہیں کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے غلط فہمی میں ہوں کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بارے میں تو یہ کمزور بات نہیں چل سکتی دونوں نے پھر روک کر کہا کہ یہ میری یہ مجھ سے روایت نہیں ہوئی یہ کسی اور بزرگ سے ہوئی ہوگی میں اس کا ذمہ دار نہیں پھر تیسی دفعہ دا ساتھ ایسے پڑھنے کے بعد پھر انہیں یہی کیا پھر چوتھی دفعہ کیا پھر پانچمی دفعہ کیا تو آخر وہ مسکر آئے وہ محدث وہ کہنے لگے کہ کب تک امتحان لوگے میں جان گیا ہوں کہ تم یہ امتحان لے رہے ہو اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ شرارت میرے ساتھ تمہارے دوست نے تو نہیں کی جو تم کر رہے